بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ایک صحابی عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان کریں گے حافظ ابن کسیر اور حافظ ابن عصا کر رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہاری نکاح میں دیتا ہوں عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے صوب دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر جاؤں تو یہ بھی نممکن ہے بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلی پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بہکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیبنا شروع کر دیا بار پر کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے سبوں استقلال سے فرماتے کہ ہرگز نہیں آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیکھ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو اسی وقت حضرت عبداللہ بن حضاقہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین صحابی اسی وقت جل گیا اور ہڑیاں چمکنے لگیں پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آپ کی دیکھ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا اس لیے کہ اب اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کہ میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنہ بے سود نکلی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں کاش میری روئے روئے میں ایک ایک جانت ہوتی تو آج میں یہ سب سب جانے راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فیدا کر دیتا بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت دے جا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی بادشاہ نے آپ کو بلایا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا آپ کو آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا گیا جب حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے عدب کے ساتھ ممبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناو چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفت المسلمین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چونے اور میں اتدا کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کا سر کا بوسا لیا اور پھر وہاں تمام مسلمانوں نے ان کا باری باری بوسا لیا امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دو اعباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے اللہ تعالیз